تو دوستو آج ہوگی سترہ دسمبر 2020 بحار سمیت دیش دنیا کی بڑی عطاق خبر شروع کرتے ہیں اس سے پہلے چینل کو اب تک سبسکرائب نہ کیا ہو تو فرافر چینل کو سبسکرائب کردے لائک کردے شیئر کردے تاکہ اسی طرح یہ خبر آپ ہر روز دیکھ سکے چلی شروع کرتے ہیں آج کی پہلی بڑی خبر کرشی قانونوں پر گتیلوت کے بیچ کے ان سرکار نے کسانوں کے آشنگ کاؤں کو دور کرنے کیلئے جاری کی گئی ایک سو چھے پننوں کی پستکہ کے ویاپر پرچار پرسار میں جھڑ گئی ہیں حالانکہ آندولنکارے کسانوں نے اس پستکہ کو نکار دیا ہے اور کئی جگہ اسے جلایا بھی گیا ہے آپ کو بتا دے کہ اس پستکہ میں سرکار نے کسانوں کے کلیان کے لیے اٹھائے گئے قدموں کا ویاپک بیورہ دیا ہے اس پستکہ کے ذریعے کیدر نئی کرشی قانون کے بارے میں جانکاری کا پرسار اور سمیں سمیں پر کرشی سے جوے لوگوں کے ساتھ پرامرش کا ایک وستیت ویون دیا ہے دورہ اٹھائے گئے الگ الگ قدموں کا بھی شامل کیا گیا ہے سکین سرکار کی طرف سے اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایم ایس پی پر نالی جاری رہے گا اور کرشی افج ویپن سمیتی کی منڈیا بھی کام کرتی رہی آج ہی دوسری بری خبر دلی میں تین سفتہ سے چل رہے کسان آندولنک کے بیچ بدوارک کونڈی بورڈر پر سنت بابا رام سنگھ نے خود کو گولی مار کر آت مہتیا کر لی ہے انہوں نے خود کو گولی مارنے سے پہلے کتھت طور پر سوسائیڈ نوٹ بھی لکھا ہے اس میں لکھا ہے کہ ان سے کسانوں کا دکھ نہیں دیکھا جا رہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ سرکار کسانوں کی نہیں سن رہی ہے اور یہ ان سے سہن نہیں ہو پا رہا ہے بابا رام سنگھ نے لکھا ہے کسانوں کا دکھ دیکھا نہیں جا رہا ہے اپنے حق کے لیے سرکار پر کسانوں کو دیکھ کر بہت دل دکھ رہا ہے سرکار نیائے نہیں دے رہی ہے ظلم ہے ظلم کرنا پاپ ہے اور ظلم سہنا بھی پاپ ہے آج کی تیسی بڑی خورت کاؤنیس کے پورا دکچ راہول گاندی اور پارٹی کے کچھ آنے سدسنوں نے رکچہ معاملہ کی سنسدی سمیتی کے بیٹ ٹیکسس بودوار کو یہ حروب لگاتے ہوئے باک آٹ کیا ہے کہ راشتر سرکچہ کے مہتپن مددی کی بجائے ششتر بلوں کی وردی پر چرچہ میں سمیں برباد کیا جا رہا ہے سدسنوں کا کہنا ہے کہ راہول گاندی سمیتی کے سمکس لدھاک میں چین کی آکھ مکتہ اور سینکوں کے بہتر اپ کرن اپ لفت کرانے سے جورے مددے اٹھانے چاہتے تھے لیکن سمیتی کے ادھک نے انہیں اس کی عنومتی نہیں دی آپ کو بتا دے کہ بیٹھک میں موجود ایک نیتہ کے انوسار پرمک رچھا ادھک جنرل بیپن راوت کی موجودگی میں سمیتی کے بیٹھک میں سینہ نو سینہ اور وائیو سینہ کے کرمیوں کے لیے وردی کے مددے پر چرچہ کی جا رہی تھا اور راہول گاندی نے کہا کہ اس پر چرچہ کرنے کی بجائے نیتہ کو راشتر سرکچہ کے مددے اور لدھاک میں تینات شرشت بلوں کے مضبوط کرنے کے بارے میں چرچہ کرنی چاہیے سمیتی کے ادھک نے کانگریس کے پروہ ادھک راہول گاندی کو بونی کے عنومتی نہیں دی جس کے بعد راہول گاندی نے بیٹھک سے واک آٹ کا فیصلہ کیا آج کی چوتھی بڑی خبر عام آدمی پارٹی کے اتر پردیس ویدان سبح چناؤں میں اترنے کے اعلان کے بعد سیاسی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہے اور سبھی راجنیتک دل ابھی سے چناؤں کی تیاری میں جڑ گئی ہے اس بیچ یو پی کے مکھ مندری یوگی ادھتنات دوارہ آج اتر پردیس میں کوویڈ نائنٹیل پربندن دلی سے بہتر ہونے کے دعوے پر دلی کے مکھ مندری اروین کے جیوال نے ٹویٹ کر ان پر نشانہ سادہ ہے کہ جیوال نے کہا کہ یوگی جی کو سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے دلی سرکار اور عام آدمی پارٹی ہی دکھائی دیتی ہے یوگی جی ہماری کرونا پر شاندار کام کی چرچہ اتر پردیس کی گلی محلے میں ہو رہی ہے آپ کی طرح ہم فرضی کرونا ٹیسٹ نہیں کراتے ہیں باقی منی جی بائی دسمبر کو آپ کے منطلی کے آمنترن پر ڈیویٹ کرنے لخنوں آ رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ یوگی ایتنات نے بدوار کو کہا ہے کہ سب سے آدھیک آبادی والا راجہ ہونے کے باوجود یوپی نے کوویڈ نائنٹین پربندن میں سب سے اچھا کام کیا ہے آج 65 بڑی خبر بیہار ویدان سبا چنو کے بعد یوپی میں زمین تلاش رہے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے پرمخ اور سانسل سعود دی نویسی نے بدوار کو چھوٹے دلوں کے ساتھ مل کر یوپی ویدان سبا چنو لڑنے کا اعلان کر دیا ہے اسی سلسلے میں انہوں نے سوہل دے بھارتی سماج پارٹی کے پرمخ اوم پرکاش راجبھر سے ملقات کی ساتھی راجبھر سے ملقات کے بعد سعود دی نویسی نے کہا ہے کہ اب ہم راجبھر کے نترت میں گتیت بھاگیداری سنکرپ مورچہ کا حیصہ ہے راجبھر کے نترت میں سبھی چھوٹے دل مل کر چناؤ لڑیں گے وہی راجبھر نے کہا ہے کہ ساتھ دی نویسی کے شامل ہونے سے مورچہ اور مضبوط ہوگا اس مورچے میں اب تک نو چھوٹے دل شامل ہو چکے ہیں آگے کچھ اور دلوں کو یہ بھی شامل ہونے کی بات ہے آپ کو بتا دے کہ اس موقع پر پیس پارٹی کے پردیس ادھکش ڈاکٹر مننان نے بھی ساتھ دی نویسی کے پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں راجبھر سے ملکات کے بعد ساتھ دی نویسی نے پتلکاروں سے باتچیت میں اے آئی ایم ایم پرمخ نے بھاشپا پر تج کسا ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں نام بدلنے نہیں دیلوں کو جیتنے آیا ہوں ان کا اشارہ ہیدر آباد نگر نگم چناؤں میں بھاشپا دورہ ہیدر آباد کا نام بھاگے نگر کرنے کے وعدے کی اور تھا مدرس کے اندی نہیں دیل آئے مدرس کے روپے بھلی آنے اکرمک سی کو دیتے ہیں کام جماعش پر تج کنید ہے میری پہچان جماعش ہے ان کی پہچان جماعش ہے آدمی پہچان جماعش ہے اور کام سوچ کی تاہت ہمان کے دیتے ہیں آدمان جماعش اس جماع کو تاغور پر کرنا ہے آبے بڑھا کام پر کرنا ہے اور انشاء اللہ وطہ آنے والے اندرین جو بھی نہیں اتاوات پہتے ہیں نہ جو ست رہا تھا مصرمین کامی مصرمان جماعش کی کیونکہ ہم سچے جد سے کوئی اقلاق کے ساتھ کام کرنا ہے بھیانداری کے ساتھ کام کرنا ہے اور جو کوئی اقلاق بھیانداری بھیانداری سے کام کرتے ہیں اللہ کو حدیث نیان کے سام پہ رسوہ سکتے ہیں بھاکن کا کوئی اندروں کی کار نہ کرنا ہے دنیا چاہے کوئی پوشش کرنا ہے اللہ دلوڑ ہماری نیسوں کی نا جاتے گا اللہ دلوڑ ہموں پارے والے جنگے بھی کام کرنا نہیں کرنا اللہ وہ کے قیامت سکتے ہیں ساوستان کو اعلان جاتے گا اور ہم نے لے دیں گے آگے دیں گے لیکن منجل سے پہام اندرسمنی خائر کو دائے گا اندرسمنی کے ساتھ کے قلقے میں ہمارے قلقے میں منجل کی محبت کی ہے ہماری آنے والی اندرکلوں کے دنوں میں یہی محبت پر آئے گا اور اندرسمنی کے آن کو سکتے ہیں نام جو پہلے گی ہماری آنے والے قاما تعلقوں کا تعلقوں جو Camera ورکات کشکری آراز کتا ہو سسوبر و بطفدین سوشی راکاتا ہو در گرمکار کنوں کشکری آراز کتا ہو سارے وردنیمِ دینالر مدیسی کے قاملانی اپیلے اتنی دروائے کی مینو کشکری آراز کتا ہو سارے روز و مدیس کے لیے مدیس کے برمو کشکری آراز کتا ہو ہم تو پیٹھے سارے ورکات قشکری آراز کرتا ہو کہ آپ کمان کی محمدگی موسیقی 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 کہ تم تو ہمارا نے منعرہ نہیں ہے اگر آپ کے قاملوں کو نور ستھ دے ان کی معمورت برمہ پہلا جسی ہے جنگہوں نے نقدر کا اطاقہ جنگہوں نے سکرگی وزہر کی محرت کی فرمائیاں کی اور وہاں دنیا میں نہیں ہے اگر آپ کے قاملوں کو نور ستھ دے